بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج ہم لوگوں نے گوزولا کی فس اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے اور گوزولا کی فس اپلیکیشن کا کوشن بھی ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں جسنا باقی سیکنڈ اور تھرڈ اپلیکیشن کے کوشن کی ٹو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس کی فرس سٹیٹمنٹ تو یہ بنے گی کہ رائٹ فرس اپلیکیشن آف گوزولا ایک یہ سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے دوسری اس کی سٹیٹمنٹ یہ بن سکتی ہے وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ ایک ہالو سفیر بھی آپ کو کہہ سکتا ہے یا آپ کے لئے ورڈ وہ کنڈکٹر بھی یوز کر سکتا ہے کہ کنڈکٹر کی وجہ سے یا ایک ہالو چارج سفیر ہے اس کے انسائیڈ آپ لوگ ای کلکولیٹ کریں یا اس کے انسائیڈ آپ چارج کلکولیٹ کریں تو ہم لوگوں نے کسی کنڈکٹر کے لئے یا ہالو چارج سفیر کے انسائیڈ جو ہے وہ ای کی ویلیو بھی کلکولیٹ کرنی ہے اور چارج بھی کلکولیٹ کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں ہم کیسے اس کو کلکولیٹ کریں گے اس میں چھو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک ڈائیگرام عزیوم کرنی ہے جس میں آپ لوگ کوئی کانڈکٹنگ سفے ریزیوم کریں گے تو شروع میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں let's say case one بنا لیتے ہیں اور case one میں آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ suppose کریں آپ کے پاس یہ کوئی کانڈکٹر ہے یہ کانڈکٹر ہے اور اس کانڈکٹر کو آپ لوگوں نے چارج پروائیڈ کیا ہے یعنی یہ کوئی کانڈکٹر ہے اور اس کانڈکٹر کو ہم لوگوں نے positive charge پروائیڈ کیا ہے اگر ہم اس کانڈکٹر کو positive charge پروائیڈ کر رہے ہیں تو فس فال ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پازیٹیو چارج ہم اس کنکٹر کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ چارج کہاں پر سٹے کرے گا میں اس کے ٹو کیس بنائیں گے جو پہلا کیس ہوگا وہ آپ لوگوں نے کیوں کلکولیٹ کریں گے اور کیوں ہم کہاں پر کلکولیٹ کریں گے کہ کیا انسائیڈ دا کنکٹر چارج کی اگزیس کر رہا ہے یا انسائیڈ دا کنکٹر چارج اگزیس نہیں کر رہا تو آپ لوگوں نے ڈائیگرام میں کیا زیون کرنا ہے کہ سپوس کریں کہ وہ کنکٹر ہے اور اس کنکٹر کا جو ریڈیس ہے وہ ہم لوگوں نے آر ایزیوم کیا یہ آپ کا اس کنکٹر ہو گیا اور اس کنکٹر کا آپ لوگوں نے پازیٹیو چارج پروائیڈ کیا ہے اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کنکٹر کا جو ریڈیس ہے وہ کس کی کل ہے آر کی کل ریڈیس ہے اور اب ہم لوگوں نے کیلکولیٹ کیا کرنا ہے کہ اس کنکٹر کے جو چارج انسائیڈ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کنڈکٹر کے انسائٹ کتنا چارج ہوگا ویسے یہ والی جو اپلیکیشن ہے یہ لاؤنگ کسچن میں تو نہیں آ سکتی اس کے آپ کے شارڈ کسچن ہی بن سکتے ہیں تو فرص شارڈ کسچن ہمارا کیا بنا کلکولیٹ چارج انسائیڈ چارج کنڈکٹر یعنی ایک چارج کنڈکٹر ہے اس کے انسائیڈ آپ لوگوں نے کیا کلکولیٹ کرنا ہے چارج کلکولیٹ کرنا ہے تو چلیں اب اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں کہ انسائیڈ چارج کیسے کلکولیٹ ہوگا ڈائیگرام آپ لوگوں نے ایزیوم کر لی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ to calculate to calculate چارج to calculate چارج we consider ایک گازین سرفس کہ چارج کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بچو کیا کنسیڈر کرنی ہے گازین سرفس کنسیڈر کرنی ہے اور وہ گازین سرفس ہم جو کنسیڈر کریں گے وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ وہ گازین سرفس جو ہوگی وہ آپ لوگوں نے spherical ایزیوم کرنی ہے یعنی spherical گازین سرفس ہم ایزیوم کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے جو کنڈکٹر ہے وہ spherical shape کا لیا ہے تو اس کے inside چارج کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم جو گازین سرفس کنسیڈر کریں گے وہ گازین سرفس بھی آپ لوگوں نے کون سی لینی ہے spherical لینی ہے اب گازین سرفس کو ہم کہاں پر کنسیڈر کریں گے جس پوائنٹ پہ یعنی جس ریجن میں آپ لوگوں نے چارج کلکولیٹ کرنا ہے اسی ریجن میں ہم لوگ گازین سرفس بھی کیا کریں گے ایزیوم کریں گے تو ہم لوگوں نے یہ چارج کہاں پر کلکولیٹ کرنا ہے inside the connector اور کنڈکٹر ہم لوگوں نے spherical shape کا لیا ہے تو جو گازین سرفس ہے وہ بھی ہم اس کے inside ہی ایزیوم کریں گے اور وہ گازین سرفس کس shape کی ہوگی spherical shape کی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ گازین سرفس کہاں پر لی جاتی ہے جس جگہ پر آپ لوگوں نے چارج کو کلکولیٹ کرنا ہوگا تو اب آپ لوگوں نے بچو یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے inside ایک spherical گازین سرفس سے زیوم کریں گے یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے اس کے inside ایک spherical گازین سرفس بنا دی ہے اور ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس گازین سرفس کا جو radius ہے وہ r prime ہے یہ جو آپ کو dotted circle نظر آ رہا ہے یہ dotted circle basically جو ہے وہ Gaussian surface کو شوک آ رہا ہے اور اس گازین سرفس کا جو radius ہے وہ آپ لوگوں نے r prime ازیوم کی ہے اور diagram سے ہمیں بات کلیر ہو رہی ہے کہ r جو ہے وہ greater ایکس سے r prime سے مطلب گازین سرفس آپ لوگوں نے inside the connector ہی ازیوم کی ہے آپ کو بچھو یاد ہوگا ہم لوگوں نے بات mathematically prove بھی کی ہوئی ہے کہ کسی بھی conductor کے inside electric field کی value کیا ہوگی zero ہوگی تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ since جو electric field ہوتا ہے inside the conductor وہ zero ہوتا ہے یعنی کسی بھی conductor کے inside electric field کی جو value ہوگی وہ zero ہوگی تو ہم کیونکہ چار جس connector کے inside calculate کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات already پتا ہے کہ کوئی بھی جو conductor ہوگا اس کے inside e کی value کیا ہوگی zero ہوگی اسی بات آپ لوگوں کو excuse کے لیے بھی آنے چاہیے کہ کسی بھی connector کے inside e کی value zero ہوگی اب اچھو اگر ہم inside e zero لے رہے ہیں تب ہم flux کا فرمولا apply کرتے ہیں اور flux کا فرمولا ہم لکھ رہے ہیں by definition آپ کو میں نے بتایا تھا by definition flux کو ہم ای ڈاٹ اے لکھتے ہیں by definition اگر flux کی بات کریں اس کا فرمنا ای ڈاٹ اے ہوتا ہے اگر اس فرمولا میں میں اے کو zero پٹ کر دوں اگر اس فرمولے میں میں اے کو zero پٹ کرتا ہوں تو electric flux is equal to ہو جائے گا اس کو zero لکھیں گے کیونکہ ویکٹر فارم میں ہے تو null ویکٹر بن جائے گا ڈاٹ اے ہو جائے گا اور اس کا جو answer آ جائے گا وہ بچوں کس کیقل ہوگا zero کیقل ہوگا اس کا مطلب ہی ہوا کہ اس کننکٹر کے inside electric flux کی جو value ہوگی وہ zero ہے اور electric flux کی value کیوں zero ہے کیونکہ اس کے inside e کی value کیا آ رہی ہے zero کیقل آ رہی ہے اب بچوں ہم اسی سسٹم پہ gauses لا اپلائے کریں گے یعنی اسی سسٹم پہ اب آپ لوگوں نے gauses لا اپلائے کرنا ہے اگر ہم بچوں gauses لا اپلائے کریں تو اس کا جو فرمولا ہوتا ہے electric flux is equal to one over epsilon not times charge enclosed by the gaussian surface ہوگا انہیں می کہتے ہیں کہ gauses لا کیا ہوتا ہے electric flux is equal to one over epsilon not time charge enclosed by the gaussian surface charge کی سمبل کون سی لکھنی ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں assume کی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے capital q assume کیا ہے تو یہاں پر capital q لکھنی ہے اگر small q assume کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے small q لکھنی ہے ابھی بچوں ہم لوگوں نے اس gaussian surface کے inside e کو zero کے پوٹ کیا تھا جس سے flux بھی کیا آگیا تھا zero آگیا تھا تو اس flux کی جو zero value ہے اس کو اس equation میں پوٹ کر دیں آپ لوگ یہاں پر کہہ سکتے ہیں putting the value of five of e یعنی جو electric flux کی value ہے اس electric flux کی value کو آپ لوگوں نے اس کے inside put کر دینا اب اچھو اگر ہم electric flux کی value کو یہاں پر put کرتے ہیں تو اب درہ دیکھیں آپ کا اس کیا بن جائے گا اس electric flux کی value equation 1 میں کتنی لکھئی ہے zero zero is equal to one over epsilon r times into q ہو جائے گا اب ہمیں پتا ہے کہ epsilon r اس side پر آگر zero ہو گیا your q become equal to zero zero تو فرس چیز بچو آپ لوگوں نے پروو کر لی ہے کہ کسی بھی conductor کے inside جو charge کی value ہوگی وہ zero ہوگی اور یہ والی بات hollow charge sphere کے لیے بھی ٹھیک ہے اور یہ والی بات جو اگر آپ کے پاس solid sphere ہے اس کے لیے بھی یہ والا rule جو ہوگا وہ true چیز ہوگی اب اگر ہم اس بات کو فیزی کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں hollow charge sphere کا تو میں ویسے سمجھا جاتا ہے کہ سارا charge اس کی surface کی اوپر ہوگا لیکن اگر آپ اس کو solid connector اضیم کرتے ہیں imagine کریں یہ solid connector ہے تو پھر charge اس کے inside کیوں zero ہے کیونکہ solid connector کے inside اس کا material یا mass fill تو ہوگی hollow sphere کے inside اس کی mass ہی fill نہیں ہوگی تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ چلو charge سارا اس کی surface پہ ہوگا اگر ہم اس کو solid connector اضیم کریں تو فیزی کے لیے بچو آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی conductor ہوتا ہے آپ اس کو solid connector اضیم کریں کوئی بھی جو connector ہوگا تو اس کو اگر ہم charge provide کرتے ہیں ظاہر ہے اس کی mass تو ہوگی نا انہیں اگر solid connector ہے تو اس جگہ پر اس کی mass ہوگی ہم لوگ نے اس کو charge provide کی ہے اب اس charge کا behavior کیسا ہوگا اور یہ behavior یاد اکھنے میں کس کے لیے پڑھا رہا ہوں conductor کے لیے پڑھا رہا ہوں اگر ہم insulator کی بات کریں تو وہ different بات ہوگی وہ میں بھی تھوڑی دیر بعد insulator بھی آپ کو clear کر دیتا ہوں لیکن conductor کا behavior یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ نے اس کو charge provide کیا تو conductor کے اوپر charge کیا کر سکتا ہے move کر سکتا ہے اب یہ بات ایسے یاد رکھیں کہ اگر ہم conductor کو charge دیں گے تو conductor کے اوپر charge move کرے گا اب اگر ہم اس کو similar charge provide کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ force of repulsion ہوگی اور اس کا فرملاہ one over کیا ہوگا ہوگا ان charges نے ایک دوسرے کو repel کرنا ہے اور کتنا repel کریں گے اتنا ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے so that ان کے درمیان میں r کی value maximum ہو جائے اور r جب maximum ہوگا تو force کیا ہو جائے گی minimum ہو جائے گی تو force کو minimize کرنے کے لیے یہ والے جو سارے charges ہوں گے ایک دوسرے سے کدھر move کریں گے away move کریں گے اور اگر بچو یہ سارے charges ایک دوسرے سے away move کر رہے ہیں تو ان سارے charges نے کہاں پر جا کر stay کرنا ہے بلکل ٹھیک ہا بتا رہے ہیں اس charge نے بھی اس جگہ پر آ کر stay کرنا ہے اس charge نے بھی اس جگہ پر آ کر and so on اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی conductor کو charge provide کرتے ہیں تو وہ charge conductor کے inside stay نہیں کر سکتا کیونکہ conductor کے اوپر charges کیا کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں اور وہ charges force of repelition کو minimize کرنے کے لیے اس conductor کی outer surface کی طرف move کریں گے یہ بات بھی یاد اکھ نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا کہ inner surface پہ نہیں رہیں گے بلکہ وہ charge اس conductor کی کس surface پہ جائیں گے outer surface پہ چلے جاتے ہیں کس کو minimize کرنے کے لیے force of repelition کو minimize کرنے کے لیے اور یہ والی بات solid conductor کے لیے بھی ٹھیک ہے اور hollow conductor کے لیے بھی یہ والی بات ایسے ہی ٹھیک ہے اور دونوں پر جو charge ہوگا اس کی کس surface کی اوپر لائے کرے گا outer surface کی اوپر لائے کرے گا تو یہ اس کی physical logic ہے mathematical اگر شارٹ کوششن آ جاتا ہے آپ اس کو پروو کریں تو پھر بچو آپ کو جس طرح میں نے بھی بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی conductor زیوم کریں اگر conductor کا question آگئے اگر hollow charge سفیر کا آگئے تو پھر آپ لوگوں اسی diagram میں بول دیں consider we have hollow charge سفیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے charge کو calculate کرنا ہے تو اس کے inside ہم لوگوں نے کیا زیوم کی Gaussian surfaces زیوم کی پھر دو فارمولا سے flux کے لکھیں گے ایک flux کا فارمولا by definition ایک by Godzilla دونوں کے answer کو ہم لوگوں نے compare کیا تو بچو prove ہو گیا کہ charge کس کی کولار ہے zero کی کولار ہے اب بچو ابھی ہم لوگوں نے جو prove کیا تھا نا q0 ہے اب اسی body کے لیے ہم یہ prove کرتے ہیں کہ اس کے inside e کی value 0 ہے کیونکہ یہ question میں نے بتایا تھا short question میں دو طرح سے آ سکتا ہے q0 prove کرو جو کہ آپ کی federal اور kpk کی book میں اس نے یہی لکھا ہے کہ جو first paragraph ہے book میں اس نے q کو zero prove کروایا ہے لیکن آپ کا board میں یہ short question reverse بھی آ سکتا ہے یوں بھی آ سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ prove کرو کہ اس کے inside e کی value 0 ہے یعنی وہی آپ کے پاس solid connector ہے یا آپ hollow connector زیوم کر لیں گے اس کے inside آپ لوگوں نے اب کیا prove کرنا e0 prove کرنا ہے تو اس کو میں case 2 کہہ دیتا ہوں اب case 2 میں ہم لوگوں نے اس کے inside e calculate کرنا کہ اس کے inside e کی value کیا ہوگی تو اب اچھو آپ لوگوں نے بالکل اسی طرح زیوم کرنا ہے اب میں e0 کو یہاں سے مٹا رہا ہوں کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں نے prove کرنی ہے تو اب آپ لوگوں نے same diagram دوبارہ عزیوم کریں گے آپ لوگ نے یہ کہنا depending upon کے سوال کنیکٹر کا ہے تو اب یہ کہیں consider we have a solid کنیکٹر جس کا radius ہے وہ r ہے اور اس کا آپ لوگ نے positive charge provide کیا ہے اور positive charge اس کی surface کی اوپر uniformly distribute ہو گیا ہے یا اگر آپ کو question hollow charge sphere کا آگیا تو آپ پروائیڈ کیا ہے جو کہ اس کی surface کی اوپر uniformly کیا ہو رہے ہے تو depend کرتا ہے کہ آپ کا question کیا ہے conductor یا hollow sphere یہ assumption ہوگی اس کے آپ لوگوں نے spherical gaussian surface ازیوم کرنی ہے تو جس دائیگرام میں شو ہو رہے تو آپ لوگ نے spherical gaussian surface ازیوم کر لی نہیں ہے اور اس gaussian surface کا radius ہے وہ r prime ہے اور جس سے ہم لوگ نے پہلے بات کی تھی r greater ہے r prime سے اگر r greater r prime ہے اس کا جس جگہ پر آپ لوگ نے e کی value calculate کرنی ہو assumptions ہوگی اب اچھو آپ لوگ نے سب سے پہلے اس system کی پر apply کرنا ہے gaussula یعنی first of all ہم اس system کی پر gaussula apply کریں گے gaussula آپ لوگ چارج in close by the gaussian surface ابھی میں نے بچہ آپ کو فیزیکل بتایا ہے کہ اگر یہ conducting sphere ہے تو ہم لوگ نے اس بات کو فیزیکل سمجھا ہے کہ اس کے inside charge stay نہیں کرے گا تو جب آپ لوگ نے e کو zero پروف کرنا ہے یعنی e calculate کرنا inside تو پھر آپ لوگوں نے اپنے اس physical concept کی base پہ یہ چیز پروف کرنی ہے کہ وہ جو charge آپ لوگ نے اس کو provide کیا ہے due to force of repulsion وہ سارا charge اس کی outer surface کے اوپر چلا گیا ہے اور ہمیں diagram میں نظر بھی آ رہے ہے کہ اس gaussian surface کے inside Q کی value کتنی آرہی ہے zero آرہی ہے تو بات آپ کو clear ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس کے inside کس کو zero خود سے زیوم کرنا ہے کیوں کو zero زیوم کرنا ہے اور کیوں کو کس base پہ zero زیوم کرنا ہے جو تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو فیزیکلی بتایا ہے کہ اگر ہم اس charge provide کریں گے تو due to force of repulsion سارا charge اس کی کس surface کی پر outer surface کی پر چلا جائے گا اور ڈائیگرام میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے inside q کی value کتنی ہے zero ہے تو آپ لوگ نہیں کہنا ہے کہ electric flux equal to one over epsilon not time charge enclosed by the Gaussian surface according to that physical تو آپ لوگ پاس zero put کر دیں گے اس case میں جو electric flux بنے گا وہ کس کی کلار ہے zero آ رہا ہے یہ flux آپ لوگ نے calculate کی ہے by gauses law اب اچھو آپ لوگ نے اسی system کے پر دوبارہ flux calculate کریں گے لیکن by definition calculate کریں گے اور by definition جو flux کا فرملا ہوتا ہے وہ آپ سب کو یاد ہے e ڈاٹ a ہوتا ہے اب آپ لوگ نے اس flux کی value کو یہاں پر put کر دیں put جب ہم کریں 5 of e equal to zero تو zero is equal to a ڈاٹ a دیکھیں یہ جو آپ گازین surface نظر آ رہی ہے ہمیں بتائیں اس گازین surface کا area ویکٹر ہے یا اس کا area ہے اس کی magnitude تو zero کی equal نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم لوگ نے گازین surface radius r prime museum کیا ہے تو اگر اس کا radius ہے تو area کی magnitude ہوگی وہ zero کی equal نہیں ہوگی اب اگر area zero نہیں ہے اس کا مطبع یہ ہوا اگر area zero نہیں ہے ان کا product یا سمپل اس کو لکھ دیں تو equal to zero ہوگا تو یہ بچو آپ لوگ نے بات یاد رکھ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک charge connector ہو تو اس کے inside hem q zero prove کر سکتے ہیں اور اس کے inside hem e کو zero prove کر سکتے ہیں اب اگر question board میں آجاتا پھر اس کو کیسے لکھیں گے جو بچو آپ کی book ہے kpk کی اور federal board میں جو use ہو رہی ہے ان books کے اندر جو topic ہے اس میں zero prove نہیں ہوا اس کی جو پہلی line ہے اس میں اس نے assume کیا ہے کہ اس connector کے inside e value zero assume ہوئی ہے تو اگر board میں long question میں آجاتا ہے تو پھر آپ لوگ نے جو long question کے chances نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ نے e zero proof اس میں نہیں لکھنا اس میں آپ لوگ نے prove لکھنا ہے q equal to zero proof لکھنا ہے تو two different cases اس لئے کروائے ہیں کہ اگر board میں شارٹ question آجائے e zero proof کرو یا q zero proof کرو تو دونوں میں سے جو کوئی بھی question آجائے گا اس کو پھر ہم easily up attempt کر سکتے ہیں بچو بھی ہم لوگ نے جو رول پڑھا ہے کہ اگر ہم کسی spherical connector کو charge provide کریں گے تو وہ charge اس کی inner surface پہ stay نہیں کرے گا بلکہ وہ charge اس کی outer surface پہ stay کرے گا یہ جو rule ہے یہ صرف spherical bodies کی نہیں کسی body کی کوئی بھی shape ہو اس body کی flat shape ہو وہ curve shape کی ہو یا having any zig zag shape اگر وہ connecting body ہے اور آپ اس کو charge provide کر رہے ہیں تو connecting body پر جو charge ہوگا وہ ہمیشہ اس کی outer surface پہ ہی stay کرے گا اور outer surface پہ آپ کو بتایا کیوں stay کرے گا just to minimize force of repulsion اور connector کے اوپر پر چارج کیا کر سکتا ہے تو میں آپ لوگ کے لئے diagram ڈراغ کرتا ہوں یہ zig zag shape body ہے اور آپ لوگ نے اس body کو charge provide کی میں کچھ چارج تھوڑا سا بنا دوں آپ لوگ نے اس کو charge provide کیا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ due to force of repulsion اس connector کے to ایک charge اس جگہ پر ہے تو اس charge کی جو electrify lines ہوں گی وہ اس surface کے ساتھ angle کتنے degree بنائیں گی 90 degree بنائیں گی اگر اس جگہ پر چارج ہے تو اس charge کی electrify lines اس surface کے ساتھ angle بنائیں گی وہ کتنے degree ہوگا 90 degree گا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ charge ایک تو کس surface پر transfer ہو رہے اور دوسری جو electrify lines ہیں کسی بھی charge کی جس جگہ پر وہ charge exist کرتا ہے وہ electrify line اس point کے ساتھ angle بنائیں گی وہ کتنے degree ہوگا 90 degree وہ angle show کر رہی ہوں گی تو اسی طرح آپ ان سارے وہاں سے آپ لوگ نے perpendicular draw کرنا ہے اور یہاں سے میں excuse کیا سمجھ آگیا کہ جو آپ کے پاس کوئی بھی conducting sphere ہے اگر آپ اس کو charge provide کریں گے تو اس کے inside q0 ہوگا charge outer surface بھی ہوگا اور electrify line اس surface کے جس point پر وہ charge سے کرے گا اس point سے electric lines کی direction ہوگی وہ کدھر ہوگی perpendicular direction ہوگی تو board میں جب آپ یہ diagram بنائیں گے تو آپ لوگ نے ساری جتنے بھی positive charge بنائیں گے سب کی electric lines کو آپ لوگ نے وہاں سے perpendicular direction میں show کر دینا ہے بچو آپ ایک اور case جس میں ہمارے پاس ایک connector ہے اور سفیر فارم میں ہے اور وہ سفیر جو ہے وہ neutral ہے میں اس سفیر کو آپ لوگ نے کوئی external charge provide نہیں کیا جس میں نے diagram میں draw بھی کیا ہے کہ یہ آپ کا ایک spherical body ہے جو inside سے hollow ہے اور اس کو آپ لوگ نے کوئی external charge provide نہیں کیا تو یہ والا جو سفیر ہوگا یا charge conducting سفیر ہوگا یہ electrically neutral ہے اب وہ کہتا ہے کہ if by some means اگر ہم اس کے inside ایک charge plus q place کر دیتے ہیں یعنی اس charge conducting کے inside اگر ہم ایک charge plus q place کر دیتے ہیں تو اگر ہم اس کے inside charge plus q place کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ charge plus q ہوگا اب ہمیں پتا ہے یہ conductor ہے اور جو conductor ہوتا ہے اس کے اندر free electrons بھی ہوتے ہیں اور free electrons کے بارے میں آپ کو idea ہے کہ free electron تو mobile ہوتے ہیں وہ easily move کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا جب ہم اس conductor کے inside charge q کو place کریں گے تو کنیکشن نہیں ہے یعنی charge کا آپ لوگوں نے اس hollow sphere کے inside اس رجیس کرنا ہے آپ imagine کریں گے کہ اس charge q کا اس کی wall کے ساتھ کو physical contact نہیں ہے اب کیا ہوگا اس conducting sphere کے اندر free electrons ہیں اور free electrons جو ہیں وہ mobile ہوتے تو کیا ہوگا کہ اس conducting sphere کے اندر جو free electrons ہوں گے suppose کریں میں سمجھانے کے لئے یہاں پر ایک free electron بناتا ہوں تو ان free electrons کو یہ charge اپنی طرف کیا کرے گا attract کرے گا تو جب free electrons کو یہ charge اپنی طرف بچو attract کر رہے تو ان free electrons نے اس charge کی طرف move کرنا ہے ذرہ درمیان میں یہاں پر ہالو gap ہے یعنی یہاں پر مٹی الیکزس ہی نہیں کر رہا تو جب یہ free electron اس positive charge کی attraction کی وجہ سے downward move کرے گا تو یہ free electron یہاں پر آکر stay کرے گا اس جگہ پر میں minus لکھ سیت ہوں اس کا یہ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو minus sign سارے show ہو رہے ہیں یہ کون سے electrons ہیں free electrons ہیں اور یہ سارے free electrons کو positive charge نے اپنی طرف attract کیا ہے انہوں نے move کیا ہے اور اس کی inner surface کی اوپر آکر وہ کیا کر رہے ہیں stay کر رہے ہیں اس طرح جو process ہوتا ہے اب یہ جو negative charge آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں اس positive charge کی attraction کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اس فنانونا کو ہم بولتے ہیں electrostatic induction یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فیر کے اس کے اوپر یہ جو negative charge اس وقت آیا وہ ہے یہ کس فنانونا کی وجہ سے آیا ہے electrostatic induction کی وجہ سے آیا اس کا مطلب یہ ہوا اگر inside positive charge ہے تو اس کی inner surface کی اوپر کون سا charge آ جائے گا negative charge آ جائے گا اگر اس کی inner surface کی اوپر بچو negative charge آ گیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ overall connector ہے وہ تو کون سا neutral ہے اگر overall connector neutral ہے تو اگر سارے free electron inner surface کی اوپر آ گئے ہیں تو جو اس کی outer surface ہوگی اس outer surface کے اوپر deficiency of negative charge ہو جائے گی یعنی جو positive charge آئے اس کے free electron کو سارے free electron اس surface پہ آ گئے تو جو اس کی outer surface ہے وہاں پر مجھے بتاؤ اب deficiency of free electron کو ہم کس charge سے represent کریں گے positive charge سے represent کریں گے تو ہم یہی کہیں گے اس کی outer surface ہیں اس outer surface پر پھر کون سا charge آ جائے گا positive charge آ جائے گا اس کی ریزن بچوں میں نے آپ کو بتا دی ہے اس بات کو آپ لوگ نے ایسے یاد رکھنا ہے کہ جب positive charge لے کر آئے اس کے free electrons کو اس نے اپنی طرف کیا کی ہے تو inner surface کی پر کون سا charge آگیا ہے negative charge آگیا outer surface پر positive charge کیسے آگیا ہے اس بات کب یوں سمجھو جب اس کے سارے free electron inner surface کی پر آگئے تو outer surface ہے وہاں deficiency of free electron ہوئی ہے تو deficiency of free electron کو ہم کس سے show کریں گے positive charge سے شو کریں لیکن اب آپ لوگ نے یہ concept develop نہیں کر لینا کہ آپ کے پاس یہ والا جو conductor ہے اس conductor پر net charge آگیا ہے دیکھیں net charge کیسے calculate ہوتا ہے number of electrons اور number of protons اگر unbalance رو جائیں number of electrons اور number of protons اگر unbalance رو جائیں تو اس body پر charge آتا ہے اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ کسی metal کے اندر جو free electrons ہوتے ہیں اس free electron کی وجہ سے metal ہے اس پر کوئی charge نہیں آتا free electron basically ایسے electrons ہوتے ہیں جو balance shell سے نکل چکے ہوتے ہیں لیکن within the metallic body کیا کرتے ہیں move کرتے ہیں تو جب آپ لوگ نے ورول apply کرنا ہے کہ اس metal پر charge ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے number of electrons اگر equal to number of protons آرہے ہیں اور number of electrons کون سے جو within that metallic body ہیں خالی ہم shell وال electron کو اس میں count نہیں کرتے بلکہ جو free electron ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا part ہی count ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے یہ concept پر clear ہو چکا ہوگا اس concept کے اوپر میرا next chapter میں detail lecture ہے تو وہاں پر جا کر ہم detail سے بات کریں کیا ہوتے bound electron کیا ہوتے ہیں ionized electrons کیا ہوتے ہیں یا drift velocity سے جب electron move کرتے ہیں تو ان کا behavior کیسے ہوگا ابھی بس آپ لوگ نے تھوڑا سا concept اس کے لئے mind میں رکھنا ہے تو overall conductor پھر میں نے کیا بچو بتا ہے overall جو conductor ہے وہ neutral conductor ہے conductor پر net charge نہیں ہے چلیں تو یہ میں سمجھ آگیا کہ electrostatic induction کی وجہ سے ایسا ہو رہا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ پر ایک Gaussian surface سے زیوم کریں یعنی اگر اس کے inside ہم اس point پر کیا زیوم کریں Gaussian surface سے زیوم کریں تو جو dotted lines آپ کو شو ہو رہی ہیں یہ dotted lines basically کس کو شو کر رہی ہیں Gaussian surface کو شو کر رہی ہیں تو جتنا charge اس کے inside positive ہے اتنے اس نے negative charge کو electrostatic induction کے وجہ سے کیا اٹریک کیا ہے تو اگر ہم اس Gaussian surface کی بات کریں تو اس Gaussian surface کے اوپر اس وقت بھی charge enclose کی اگر بات کی جائے یعنی Gaussian surface کا اگر نیٹ charge enclose کی بات کریں اب ہم دیکھنا چاہ رہے کہ اس Gaussian surface کے inside net charge enclose کتنا ہے تو دیکھیں اگر یہ charge plus two coulomb ہے تو اس نے باہر سے کتنا charge اٹریک کیا ہے minus two coulomb اٹریک کیا ہے اگر اس کی اپنی magnitude q ہے تو اس نے باہر سے کتنا charge connector کا ٹریک کیا plus q place کیا ہے تو اس نے electrostatic induction کی وجہ سے اس کی inner surface پر charge کون سے minus q ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں within the gase surface like کر رہی ہیں تو اس کے inside جو net charge بنے گا وہ کس کی اکل ہوگا تو یہ بچو آپ لوگ ہیں ایک اس application بھی یاد رکھ نہیں جو positive charge ہوگا وہ اس negative electron کو اپنی طرف attract کرے گا اور اگر ہم اس جگہ پر Gaussian surface drop کریں تو اس Gaussian surface کے inside net charge کیا بنے گا zero بنے گا اور net charge کیوں zero بن رہا ہے کیونکہ آپ پلاس q تو inside charge ہے اور minus q وہ charge ہے جو electrostatic induction کی ہوگا zero q ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ